دوستو بگ سوچوں میں خوش آمدید ہم آپ کو دنیا کے اس کامیاب ترین معاشی تجربے کی کہانی دکھا رہے ہیں جس نے ستائیس ملکوں کو بہترین تجارتی اور سماجی رشتوں میں پیرو رکھا ہے یہ ملک جو کل تک ایک دوسرے کے دشمن تھے آج اس تجربے کی بدولت ان میں سرحدیں مٹ گئی ہیں لوگ بلا روک ٹوک ایک دوسرے کے ملکوں میں آتے جاتے رہتے اور کاروبار کرتے ہیں ماضی کی دشمنیاں اب قصہ پارینہ بن چکی ہیں اب یہ ملک ایک دوسرے کی مشکل میں مدد بھی کرتے ہیں اور کام بھی آتے ہیں اس تجربے سے پچاس کروڑ لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں ہم بات کر رہے ہیں یورپی یونین کی جسے دور حاضر کی سب سے کامیاب انٹرنیشنل اکنومک ارگنیزیشن کہا جا سکتا ہے مائی کیوریس فیلوز یورپی یونین کی کہانی آج سے تہتر برس پہلے دوسری جنگ عظیم کے خاتمے کے ساتھ ہی شروع ہو گئی تھی بیسویں صدی کی دونوں بڑی جنگوں جنگ عظیم اول اور جنگ عظیم دوم کا اصل میدان یورپ ہی بنا تھا دوسری جنگ عظیم نے تو یورپ کو بلکل ہی تباہ و برباد کر کے رکھ دیا تھا برطانی اور فرانس کا سوپر پاور سٹیٹس ختم ہو گیا تھا جرمنی تباہ ہو کر دو حصوں میں مشرقی اور مغربی جرمنی میں تقسیم ہو گیا تھا مشرقی جرمنی سمیت یورپ کے تمام مشرقی علاقوں پر کیمونسٹ سوویت روس کا قبضہ تھا سوویت روس سے مغربی یورپ کے ممالک خطرہ محسوس کر رہے تھے سیکنڈ ورلڈ وار سے جو تباہی ہوئی تھی وہ اس سے بھی نکلنا چاہتے تھے اور معاشی طور پر بھی ترقی کرنا چاہتے تھے چنانچہ انہوں نے اپنے دفاع اور ترقی کے لیے دو کام کیے ایک تو یہ کہ امریکہ کے ساتھ مل کر نورتھ اٹلینٹک ٹریٹی اورگنیزیشن یعنی نیٹو بنائی تاکہ سوویت روس سے اپنا دفاع کیا جا سکے دوسرا یہ کہ یورپ میں اتحاد قائم کرنے اور دوسری جنگ عظیم سے تباہ ہونے والی معاشیت کو بحال کرنے کے لیے انہوں نے مختلف معاہدوں کے تحت ایک یورپین کیمونٹی کی بنیاد رکھی جس میں سب ملکوں کو ترقی کرنے اور آگے بڑھنے کے لیے ایک جیسے مواقع دیئے گئے حتیٰ کہ بڑے اور چھوٹے ملکوں کا فرق بھی ختم کر دیا گیا سب کے حقوق ایک جیسے ہو گئے اس کیمونٹی کے قیام کی کہانی بھی بہت دلچسپ ہے جو بعد میں ترقی کرتے کرتے موجودہ یورپی یونین میں ڈھل گئی یورپی کیمونٹی اصل میں سابق برطانوی وزیر آزم وینسٹن چرچل کے ویجن پر قائم کی گئی تھی چرچل کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ وہ سیکنڈ ورلڈ وار کے دوران برطانیہ کے وزیر آزم تھے انہوں نے نازی جرمنی کے سامنے جھکنے سے انکار کیا تھا اور ایسی جررت مندانہ پولیسیاں بنائی تھی جن کی وجہ سے برطانیہ دوسری جنگ عظیم میں فاتح رہا تھا انیس سو چھالیس میں چرچل وزیر آزم تو نہیں تھے مگر سارا یورپ ان کی دانشمندی کا قائل تھا چرچل نے انیس ستمبر انیس سو چھالیس کو سیوزر لینڈ کی زیورک یونیورسٹی میں ایک تقریر کی انہوں نے آئندہ جنگوں سے بچنے اور یورپ کو ترقی دینے کے لیے یہ تجویز پیش کی کہ تمام یورپی ممالک مل کر یونائٹیڈ سٹیٹس آف یورپ کے نام سے ایک اتحاد یا ادھارہ قائم کر لیں اس ادھارے میں ہر قوم کی ذاتی طاقت ختم ہو جائے تمام چھوٹے بڑے ممالک ایک جیسے احترام میں آ جائیں اور یہ سب ملک مل کر ایک قومن قاز ایک مشترکہ مقصد کے لیے کام کریں چرچل کی یہ تجویز یورپین لیڈرز کو پسند آئی اور اس پر عمل درامت کے لیے ایک ورکیبل پلان کی تیاری بھی شروع ہو گئی دوسری جنگ عظیم سے چونکہ سب سے زیادہ جرمنی اور فرانس متاثر ہوئے تھے بلکہ دوسری جنگ عظیم سیکنڈ ورلڈ وار بڑی حد تک انہی دونوں ملکوں کی دشمنی کا نتیجہ تھی اس لیے یہ دونوں ملک اب آئندہ یورپ میں جنگیں روکنے کے لیے بہت ایکٹیو تھے چرچل کی تجویز کی مطابق ایک مضبوط یورپی کمیونٹی کے قیام کے لیے فرانس نے پہل کی فرانسیسی وزیر خارجہ روبرٹ شمون نے 1950 میں شمون ڈیکلریشن کے نام سے ایک اعلامیہ جاری کیا اس اعلامیہ میں فرانس اور جرمنی سمیت مختلف یورپین ممالک کا ایک ایسا اتحاد بنانے کی تجویز دی گئی جو اپنے کوہلے اور سٹیل یعنی فولاد کے وسائل کو ایک آزاد ایتھارٹی کے ماتحد کر دیں اس ایتھارٹی کا مقصد یہ تھا کہ دونوں ملکوں کے وسائل آئندہ جنگ کے لیے استعمال نہ ہو سکیں یہ تجویز مغربی یورپ کے دیگر ممالک کو بھی بہت پسند آئی اور یہ ممالک اس حوالے سے معاہدے پر تیار ہو گئے چنانچہ انیس سو اکاون میں ٹریٹی آف پیرس سائن ہوا جس میں فرانس اور مغربی جرمنی کے علاوہ اٹلی، بیلجیم، نیدر لینڈز اور لیکسنبرگ بھی شامل تھے اگلے برس انیس سو باون میں یہ معاہدہ نافذ العمل ہو گیا اسے اپلائی کر دیا گیا معاہدے کے تحت یورپین کول اینڈ سٹیل کیمیونٹی یعنی سی ایس سی بنائی گئی اس کمیونٹی نے اپنے ممبر ممالک کے درمیان لوہے، سٹیل اور کوئلے سمیت کئی مادنی اور قدرتی وسائل کی تجارت کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک ہائر ایتھارٹی بھی قائم کر دی اس ایتھارٹی کے پاس تجارتی سامان کی قیمتیں مقرر کرنے اور ان قیمتوں کی خلاف ورزی کرنے والی کامپنیوں کو جرمانے کرنے کا اختیار بھی تھا یہ معاہدہ نافذ ہونے کے دو برس کے اندر ممبر ممالک میں ساری تجارتی رکاوٹیں ختم ہو چکی تھی اور یہ ملک اس تجارت سے خوب پیسہ بھی کما رہے تھے سی ایس سی کی کامیابی کے بعد تجارت کو مزید فروغ دینے کے لیے انیس سو ستاون میں روم میں ہونے والے ایک معاہدے کے تحت یورپین ایکنومک کمیونٹی یعنی ای ای سی بھی قائم کر دی گئی اس میں بھی وہی چھے ممالک شامل تھے جو سی ای سی کے بھی ممبرز تھے ای سی سی کے تحت ان ممالک نے قدرتی وسائل کے ساتھ ساتھ تجارت کے تمام شعبوں میں آسانیاں پیدا کرنا شروع کی ای ای سی نے رکن ممالک کو اس بات کا پہبند بنایا کہ وہ اپنی انڈسٹریز کے لیے ایک مشترکہ پالیسی لائیں گے یہ تیہ کیا گیا کہ کوئی ملک ایسا قانون نہیں بنائے گا جس میں اس کی انڈسٹریز کو تو فائدہ ہو لیکن دوسروں کو نقصان پہنچے بلکہ تمام رکن ممالک کی انڈسٹریز ایک ہی پیس پر ایک ہی رفتار پر ترقی کریں گی چنانچہ ای ای سی کے تیہ کردہ طریقہ کار پر عمل کر کے اس کے تمام چھے رکن ممالک نے ایک مشترکہ مارکیٹ قائم کر لی اور ان کی تجارت تیزی سے ترقی کرنے لگی ای ای سی کی کامیابیوں کو دیکھتے ہوئے مغربی یورپ کے دوسرے ممالک نے بھی اس میں شامل ہونے کی کوششیں شروع کر دیں برطانیہ خاص طور پر ای ای سی میں شمولیت کے لیے بہت بے چین تھا اس نے انیس سو تری سٹھ اور پھر انیس سو سٹھ سٹھ میں ای ای سی میں شمولیت کے لیے درخواست دی مگر اس کمیونٹی میں برطانیہ کی شرکت کی راہ میں سب سے بڑی رکواوٹ فرانس تھا فرانس کے صدر چارلز ڈیگال جنہیں برطانیہ نے دوسری جنگ عظیم کے دوران پناہ دی تھی اور ان کی بھرپور فوجی مدد بھی کی تھی وہ برطانیہ کے مخالف تھے وہ سمجھتے تھے کہ برطانیہ اصل میں امریکہ کے زیادہ نزدیک ہے اور اگر اسے یورپی کمیونٹی کا حصہ بنایا گیا تو وہ اس میں شامل ہو کر امریکی ایجنٹ کا کردار ادا کرے گا یوں کمیونٹی کا اتحاد ڈسٹرب ہوگا اور یورپی ممالک کے تجارتی مفادات متاثر ہوں گے چنانچہ انہوں نے دونوں بار برطانیہ کی درخواست مسترد کر دی اور اسے ای ای سی کا رکن نہیں بنے دیا لیکن جب انیس سو انہتر نائنٹین سکسٹی نائن میں ان کی حکومت ختم ہو گئی تو برطانیہ کے رکن بننے کی راہ میں یہ سب سے بڑی رکاوٹ بھی چلی گئی نائنٹین سیونٹی تھری میں برطانیہ کے علاوہ ڈینمارک اور آئرلینڈ بھی یورپی کمیونٹی کا حصہ بن گئے اس بار فرانس نے برطانیہ کی میمبرشپ کی درخواست ویٹو نہیں کی تھی پھر نائنٹین ایٹی ون میں یونان اور نائنٹین ایٹی سکس میں سپین اور پرتگال بھی ای ای سی کا حصہ بن گئے نائنٹین نائنٹی میں انیس سو نوے میں جب مشرقی اور مغربی جرمنی ایک ہوئے تو مشرقی جرمنی کا علاقہ بھی یورپ کی مشترکہ مارکیٹ کا حصہ بن گیا تو دوستو انیس سو نوے تک یورپ کی اس مشترکہ مارکیٹ یا کمیونٹی کے کل بارہ روکن ممالک تھے جن میں نیدر لینڈ بھی شامل تھا مگر انیس سو اکانوے میں سوویت روس کے خاتمے کے بعد جب مشرقی یورپ روسی اثر سے آزاد ہو گیا تو صورتحال بدل گئی اب زیادہ سے زیادہ ممالک یورپی کمیونٹی کا حصہ بننا چاہتے تھے اس لیے اب ایک نئے معاہدے کی ضرورت تھی جس میں یورپ کے مزید ممالک کو ممبر بنایا جا سکے اور کومن مارکیٹ میں مزید آسانیاں پیدا کی جائیں چنانچہ سات فروری انیس سو بانوے نائنٹین نائنٹی ٹو کو یورپی کمیونٹی کے بارہ ممبر ممالک نے نیدر لینڈ کے شہر میسٹرچ میں ایک معاہدے پر دستخط کی اس معاہدے کے تحت یورپین یونین کے نام سے ایک نئی کمیونٹی قائم کی گئی جسے اپنے رکن ممالک پر زبردست اختیارات حاصل تھے ای ای سی یعنی یورپین ایک نومک کمیونٹی کا نام بھی بدل کر یورپین کمیونٹی یعنی ای سی کر دیا گیا اور اسے یورپی یونین کے ماتحت ادارہ بنا دیا گیا اس معاہدے میں بعد میں کچھ تبدیلیاں بھی کی گئیں اور یکم نومبر انیس سو تیرانوے نائنٹین نائنٹی تھری سے یہ معاہدہ اپلائی کر دیا گیا نافذ العمل ہو گیا اور یورپی یونین باقاعدہ طور پر قائم ہو گئی یورپی یونین کا قیام یورپی ممالک کو ایک مضبوط کمیونٹی میں ڈالنے کی طرف ایک لمبی چھلانگ تھی میسٹرچ معاہدے کے تحت یہ تیہ پایا کہ یورپی یونین کے تمام ممبر ممالک کے خارجہ اور سیکیورٹی پالیسی مشترکہ ہوگی اور یہ ممالک اپنے اندرونی معاملات اور انصاف کے شعبے میں ایک دوسرے سے بھرپور تعاون کریں گے یورپی یونین اپنے رکن ممالک کی تعلیم، ترقی، صحیح اور صارفین کے مفادات کے تحفظ یعنی کنزیمر پروٹیکشن کو کنٹرول کرے گی محولیات کے تحفظ کے ساتھ سماجی اور معاشی تعاون اور فنی ریسرچ کے لیے پالیسیز بنانے کا اختیار بھی اسے حاصل ہوگا اور رکن ممالک ان پالیسیز کی پابندی کریں گے یورپی یونین کی ایک اہم بات یہ تھی کہ معاہدے کے تحت یونین کے تمام ممبر ملکوں کے شہریوں کو یونیورسل شہریت دے دی گئی یعنی یورپی یونین کا کوئی شہری اگر جرمن ہے تو وہ فرانس میں جا کر کسی ویزے اور پاسپورٹ کے بغیر جب تک چاہے رہ سکتا ہے اور کام بھی کر سکتا ہے یہی نہیں وہ فرانس میں ووٹ بھی دے سکتا ہے اور فرانس کی اسیمبلی کا الیکشن بھی لڑ سکتا ہے لیکن دوستو یورپی یونین کی سب سے خاص بات تھی اس کی مشترکہ کرنسی یعنی یورو ممبر ممالک نے تیع کیا کہ وہ اپنی اپنی کرنسی ختم کر کے ایک ہی مشترکہ کرنسی کو اپنائیں گے تاکہ کسی کرنسی کی قیمت کے کم یا زیادہ ہونے سے ممبر ممالک کی ایکانومی اور مشترکہ مارکٹ متاثر نہ ہو چنانچہ یورو کے نام سے ایک مشترکہ کرنسی مدارف کرا دی گئی مگر دوستو اس کرنسی کے بارے میں ایک غلط فہمی یہ ہے کہ یہ کرنسی یورپی یونین کے تمام رکن ممالک میں نافذ ہے نہیں ایسا بالکل نہیں ہے یہ کرنسی رکن ممالک پر مسلط نہیں کی گئی بلکہ انہیں اپنی چوائس سے اسے اپنانے کا اختیار دیا گیا ہے اور اس کرنسی کو اپنانے کا میار بھی بہت سخت ہے جو ممبر ممالک یورو کو اپنانا چاہتے ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ ان کا بجٹ خسارہ جی ڈی پی کے تین فیصد سے کم ہو حکومتی کرزہ جی ڈی پی کے ساٹھ فیصد سے کم ہو جبکہ طویل مدت میں مہنگائی کی شرعہ بھی دو فیصد سے کم رہے اس کے علاوہ بھی کچھ شرائط ہیں جنہیں پورا کیے بغیر کوئی ممبر ملک یورو کے لیے کوالیفائی نہیں کر سکتا یہی وجہ ہے کہ یورپی یونین کے موجودہ ستائیس ممبر ممالک میں سے صرف انیس نائنٹین ممالک میں یورو کرنسی نافذ ہے باقی ممالک یا تو اس کے مایار کے مطابق کوالیفائی ہی نہیں کر سکے یا پھر انہوں نے اپنی مرضی سے اپنی اصل کرنسی برقرار رکھنے کے لیے یورو کو نہیں اپنایا کیونکہ یورو اپنانے کی صورت میں ان کی اپنی کرنسی ختم ہو جانا تھی برطانیہ جس نے جنوری دوہزار بیس میں بازابتہ طور پر یورپی یونین سے الہدگی اختیار کر لی ہے وہ بھی جب تک یورپی یونین کا رکن رہا اس نے یورو کے بجائے بریٹش پاؤنڈز کو ہی اپنائے رکھا تھا اسی طرح ڈین مارک اور سویڈن بھی یورو کو اپنانے سے انکار کرتے رہے ہیں یورو کا باقاعدہ استعمال یکم جنوری نائنٹین نائنٹین نائن کو شروع ہوا جب یورپی یونین کے بارہ رکن ممالک نے اسے اپنا لیا یونان ابتدائی طور پر یورو کے لیے کوالیفائی نہیں کر سکا لیکن دو ہزار ایک میں ٹو تھوزن ون میں اسے بھی اس سسٹم کا حصہ بنا لیا گیا شروع میں یورو کرنسی ڈیجیٹل کرنسی تھی اس کا استعمال صرف فائنانشل مارکیٹس اور بڑے بزنسز میں ہوتا تھا اس کرنسی کو باقاعدہ کاغزی نوٹوں اور سکھوں کی شکل میں عوامی استعمال کے لیے یکم جنوری دو ہزار دو ٹو تھوزن ٹو سے متعارف کروایا گیا یوں دوستو یورپی یونین وجود میں آئی جو اپنے رکن ممالک کو مشترکہ پولیسیز اور ایکانومی کے ذریعے جنگ سے بھی دور رکھ رہی تھی اور معاشی طور پر خوشحال بھی بنا رہی تھی اپنے ممبر ممالک میں اتحاد کی فضاء برقرار رکھنے کے لیے یورپی یونین کا اپنا پرچم، موٹو اور ترانہ بھی ہے یورپی یونین کا ہیڈگوارٹر بیلجیم کے دارالکومت برسلز میں واقع ہے یورپی یونین کی اپنی ایک پارلیمنٹ بھی ہے جس کے سات سو سے زائد عراقین ہیں یہ عراقین ہر ممبر ملک سے باقاعدہ ووٹنگ کے ذریعے منتخب ہوتے ہیں یورپی پارلیمنٹ یورپین یونین کے اداروں کی نگرانی کرتی ہے اسے محولیات اور انسانی حقوق سمیت کچھ شعبوں میں قانون سازی کا حق بھی حاصل ہے یورپی پارلیمنٹ کے علاوہ یورپی وزراء کی ایک کانسل بھی ہے جسے کانسل آف دا یورپین یونین کہا جاتا ہے یورپی پارلیمنٹ اور کانسل آف دا یورپین یونین دونوں کے پاس قانون سازی کے ملتے جلتے اختیارات ہیں اور یہ دونوں ادارے یورپین کمیشن کی سفارشات پر قانون سازی کرتے ہیں ان دونوں اداروں میں کی جانے والی قانون سازی تمام ممبر ممالک پر لاغو ہوتی ہے اور ممبر ممالک کے پارلیمنٹ بھی ان فیصلوں کو مسترد نہیں کر سکتی مشترکہ قانون سازی کی طرح یورپی یونین کے ممبر ممالک کی ایک مشترکہ خارجہ پولیسی بھی وجود میں آ چکی ہے یورپین یونین کے ممبر ممالک صرف انہی ممالک سے تجارت اور معاہدے کر سکتے ہیں جو یورپی یونین کے انسانی حقوق، تجارت اور محولیات کے حوالے سے سٹینڈرڈز پر پورا اترتے ہیں یورپی یونین کے پاس دوسرے ممالک پر پابندیاں لگانے اور پابندیاں ختم کرنے کا اختیار بھی ہے اور تمام ممبر ممالک کو ان پابندیوں کی پاسداری کرنا ہوتی ہے یونین کی اپنی ایک عدالت بھی ہے جسے Court of Justice of the European Union کہا جاتا ہے یہ عدالت یورپین یونین کے قواعد کو ممبر ممالک میں نافذ کرنے کے عمل کی نگرانی کرتی ہے اور ممبر ممالک اور یونین کے اداروں کے درمیان تنازعات تیہ کراتی ہے یورپ میں اب بھی کئی ممالک ایسے ہیں جو یورپی یونین کے ممبر نہیں ہیں ان میں ترکی بھی شامل ہے جو یورپی یونین کا حصہ بننے کے لیے دہائیوں سے کوشش کر رہا ہے مگر یونین اسے ممبرشپ دینے پر تیار نہیں ہے اس کی دو بڑی وجوہات ہیں ایک تو یہ کہ ترکی یورپ میں آنے والے ایشین تارکین وطن کا گڑھ ہے یورپی یونین کو دراصل خدشہ ہے کہ اگر ترکی کو ممبر بنا دیا گیا اور ترکی کے بارڈرز بلا روک ٹوک عامد و رفت کے لیے کھول دیے گئے تو ترکی سے لاکھوں تارکین وطن جو ترک شہری نہیں ہیں وہ بھی یورپ میں گھوسائیں گے ترکی کو یونین میں شامل نہ کرنے کی دوسری بڑی وجہ ترکی کا انسانی حقوق کا ریکارڈ ہے ترکی کو کرد باغیوں کے خلاف کریک ڈاؤن کی وجہ سے عالمی سطح پر تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے اس کے علاوہ دوہزار سولہ میں ترکی میں ناکام فوجی بغاوت کے بعد ملک بھر میں حکومت مخالف اناثر کے خلاف کاروائی کی وجہ سے بھی یورپی ممالک نے ترکی کے خلاف سخت رویہ اپنا رکھا ہے انہی وجوہات کی بنیاد پر دوہزار اٹھارہ میں بھی فرانس کے صدر ایمانوائل میکرون نے بھی ترک صدر طیب اردوان کو بتایا تھا کہ ترکی کے یورپی یونین کا رکن بننے کے کوئی امکان نہیں ہے تو دوستو فیلحال ترکی چاہ کر بھی یورپی یونین میں شامل نہیں ہو سکتا مگر یورپ میں ایسے ممالک بھی ہیں جو یورپی یونین کا حصہ نہیں بننا چاہتے مگر اپنے شہریوں کے لیے سفر کی آزادانہ سہولتیں ضرور چاہتے ہیں چنانچہ انہوں نے یورپ کے باقی ممالک کے ساتھ مل کر ایک معاہدہ کر رکھا ہے جسے شینجن کہتے ہیں اس معاہدے میں اور یورپی یونین میں بنیادی فرق یہ ہے کہ یورپی یونین ایک مشترکہ مارکیٹ ہے جس کے تحت ممبر ممالک اپنی پولیسیز کو مشترکہ بنیادوں پر تیار کرنے کے پابند ہیں اور اس سے ہٹ کر کوئی قدم نہیں اٹھا سکتے جبکہ شینجن معاہدہ صرف عام دورفت کا معاہدہ ہے جس میں عام یورپی شہریوں کو ممبر ممالک میں ویزے اور پاسپورٹ کے بغیر سفر کی سہولت حاصل ہے اس معاہدے کی خاص بات یہ ہے کہ اس کے تحت ممبر ممالک کا ویزا ایک ہی کر دیا گیا ہے جسے شینجن ویزا کہا جاتا ہے یعنی دنیا کے کسی بھی حصے میں رہنے والا شخص اگر شینجن ویزا حاصل کر لے تو اسے ہر شینجن ریاست کا ویزا الگ سے لگوانے کی ضرورت نہیں وہ ایک ہی ویزے پر چھبیس ممالک گھوم سکتا ہے شینجن معاہدہ 1985 میں تیپ آیا تھا جب یورپی یونین ابھی قائم نہیں ہوئی تھی اور یورپین کمیونٹی کے ممالک میں ابھی کچھ سفری پابندیاں موجود تھیں چنانچہ 14 جون 1985 1985 کو پانچ یورپین ممالک بیلجیم، فرانس، مغربی جرمنی، لیکسنبرگ اور نیدر لینڈ نے اس معاہدے پر دستخط کیے تھے 1993 میں یورپی یونین قائم ہونے کے بعد بھی یہ معاہدہ قائم ہے کیونکہ اس کے ذریعے یورپی یونین کے شہری کچھ ایسے ممالک میں بھی ویزے اور پاسپورٹ کے بغیر سفر کر سکتے ہیں جی یورپی یونین کا حصہ نہیں ہے جیسے کہ سلزر لینڈ، ناروی اور آئس لینڈ ان تین ممالک کے شہری بھی یورپی یونین کے ایسے ممالک میں جا سکتے ہیں جو یورپین یونین کا حصہ ہونے کے ساتھ شینجن معاہدے میں بھی شامل ہیں البتہ یورپی یونین کے چند ممالک جیسا کہ رومانیاں، بلگاریاں، کروشیاں اور آئرلینڈ شنجین معاہدے میں شامل نہیں ہیں ان ممالک کے شہری یورپی یونین کے ممالک میں تو آزادی سے گھوم پھر سکتے ہیں مگر یورپی یونین کے باہر والے یورپی ممالک میں جانے کے لیے انہیں ویزے کی ضرورت پڑتی ہے شنجین معاہدہ یورپین یونین کا حصہ نہیں ہے اور یورپی یونین کے ممبر ممالک کے لیے شینجن معاہدے کا حصہ بننا لازمی بھی نہیں ہے مگر پھر بھی شینجن معاہدے کو 1999 میں یورپین یونین کے قوانین کے تحت ریگولیٹ کیا گیا ہے شینجن معاہدے کے تحت عام درفت کا ریکارڈ رکھنے کے لیے ایک بڑی ڈیٹا بیس بھی قائم کی گئی ہے اس معاہدے میں شامل ممالک شہریوں کی نقل و حرکت اور سیاسی پناہ کی درخواستوں کے حوالے سے مشترکہ پولیسز بھی بناتے ہیں اس کے علاوہ یہ امیگریشن کے معاملات میں بھی ایک دوسرے سے قریبی تعاون کرتے ہیں یورپ میں برطانیہ اور سربیہ سمیت چند ممالک ایسے بھی ہیں جو نہ تو یورپین یونین کے رکن ہیں اور نہ ہی شینجن معاہدے میں شامل ہیں اس لیے ان ملکوں میں داخل ہونے یا یہاں سے باہر جانے کے لیے ویزا لازمی چاہیے ہوتا ہے تو دوستو یہ تھی یورپین یونین کی مکمل مختصر کہانی جس میں آپ نے شینجن معاہدے کے متعلق بھی جانا تو دوستو ہماری ایک ایسی ہی ویڈیو جس میں یوکے، لندن، آئرلینڈ، انگلینڈ اور انگلستان کا فرق سمجھایا گیا ہے وہ آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں موسیقی